دیکھئے دلی انسی آر میں لگا تھا دلی انسی آر اترکھن پنجاب جمہو کشمیر میں یہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور یہ بہت زیادہ تیز جھٹکے تھے دس سیکنڈ سے شروع لوگوں نے کہا کہ ہم نے دس سیکنڈ تک کیا محسوس اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ایک ڈرڈ منٹ تک محسوس کیا لیکن لوگوں میں اچانک سے در اور خوف بیٹھ گیا اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے جو گمبیر گمبیر خبر جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے دلی کے شگرپور میں ایک عبارت جھک گئی ہے سدھارت ہماری سموات دادا جڑ چکے ہیں سدھارت بتائیے دس سیکنڈ پر یہ پہلا جھٹکا ہے یعنی حکم کے سروع ہوئی اس کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے پورے پورے دلی انکیار نے اس کو محسوس کیا گیا کیونکہ اس کی ڈیوریسن محسوس کرنے کی کافی لمبی تھی ایک منٹ کے آس پاک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیوریسن رہی اور جس کو دلی انکیار کے ساتھ ساتھ راجتھان حریانہ پنجاب اور مستر بردیس کے علاقوں تک میں محسوس کیا گیا لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں اس بکم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ افغانستان کے پہجہ آباد کے پاس میں آیا ہے اور اس کی جو گہرائی ہے جو اپی سیٹر کی جس کی ہم بات کرنے 133 کلومیٹر گہرائی ہے زیادہ گہرائی پر کچھ میں بھوکم پاتے ہیں جن کو دور تک محسوس کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز میں بتا دوں کہ یہ بھوکم اگر ہم مگنیٹیوڈ کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت بڑا جائی تھا پھر آپ کہیں گے یہاں محسوس کیوں کیا گیا محسوس اس کی لئے کیا گیا کیونکہ اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی گہرائی بہت زیادہ ہونے کا سی جاتا مطلب ہے کہ وہاں سے اس کی ترنگوں کو دلی تک آنے میں دیری نہیں لگی اور دیر تک محسوس کیا گیا اس کو فوکس دیریہ میں محسوس کیا گیا یہاں پر جو اونچی بیلڈنگ میں رہنے والے لوگ ہیں یہاں ہم کہہ سکتے ہیں جس منجلہ سے زیادہ اونچی بیلڈنگ ہے جو تھی وہاں پر اس کو کافی دیر تک محسوس کیا گیا میں اپنی بیلڈنگ کی اگر ہم بات کروں تو میں سونوے پلوڈ پر رہتا ہوں وہاں پر لگا تار ہمارا پنکھا ہل رہا تھا پوری سے پوری بیلڈنگ ہل رہی تھی اور بیلڈنگ کے جو لوگ تھے سسائٹی کے جو لوگ سے وہ باہر آگئے اور انفرس کرنا لیوں چاہیے جب اس طریقے کے سکتی ہو تو آپ دورنس سیڑھوں کے جریعے نیچے اوپریے اور سپورٹیز کریے کہ جلد سے جلد ایٹی اونچی بیلڈنگ سے باہر آگئے اور یہاں ہی ایک طریقہ ہے جی سہید میں نیوز روم میں تھی اور نیوز روم میں کچھ سیکنڈز میں ایسا لگا جیسے کہ آپ کو چکر آ رہا ہے اور مطلب کچھ سیکنڈز ایسا فیل ہوا جیسے چکر آ رہا ہے اور اس کے بعد میرے ساتھ شویتا جھابی تھی شویتا نے کہا نئی بھوکمپ ہے اور کچھ دیر بعد ہم نے محسوس کیا کہ پورا نیوز روم ایکچلی کھڑا ہوا ہے اور بھوکم بہت دیر تک محسوس ہوا کافی تیز محسوس ہوا سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں پر صداد بھی کیونکہ ہمارے پرانے سیوگی میں سے جڑ گئے ہیں صداد بہت زیادہ مشکلے لگتا ہے کہ ہائی رائز بیلڈنگز میں جو لوگ رہتے ہیں آپ نے کہا نئیچے اتر یہ نئیچے اترنا تو بہت زیادہ مشکل ہے 20 منزل 25 منزل 27 منزل اور اس دوران اگر بھوکمپ ہے تھوڑا بیلڈنگ شیک کرنے لگتی ہے سیڑھیوں پہ اترنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا لفٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے آپ دیکھئے ہائی رائز بیلڈنگز میں پارک بھی اتنے بڑے نہیں ہے کہ جو پہلی دوسری منزل پر رہنے والے لوگ ہیں اگر وہ پارک میں آ جائیں تو سیف ہیں کیونکہ جتنا اونچہ آپ رہتے ہیں اتنا ہی زیادہ شیک کرتی ہے بیلڈنگ تو مشکلیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں خوف بڑھ جاتا ہے ہاں بلکل یہ بات سیدھا سیدھا کہہ جاتا ہی ہے کہ اگر دلی انٹیار کی بات کریں جو لوگ اونچی بیلڈنگ میں تھے ان کو زیادہ دیل تک یہ بھوکم محسوس ہوا دوسری بات یہ ہوتی ہے جتنا اونچائی پر آپ اونچے میں اتنا زیادہ بیلڈنگ کیلتی ہے کیونکہ جیسے جیسے نیچے سے اوپر جاتے ہیں جیسے 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 نیچائی پرسی ہے اتنا زیادہ آیاں بڑھ جاتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دولن کرنے کا طریقہ یا جو ہلنے کا طریقہ ہے وہ بنائی جاتا ہے تو یہاں کہیں کہیں کھاپناک ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو درنا نہیں ہے کسی بھی سکتی میں درنا نہیں ہے آپ اتنا بلکہ آوات میں رہیے دوسری چیز ہوں کہ لکھ کا اکتنا نہیں کرنا ہے تو آپ کہیں گے اتنا اوچھی بیلڈنگ میں آپ نیچے کہتے جائیں تو نیچے جانے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ جنیوں کے جاریے نیچے جائیں تو جس میں اگر آپ پھر گئے اور بیلڈنگ گرتی ہے تو آپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ سکتی بنی کہ آپ نیچے کہیں نہیں ہو جا سکتے ہیں تو آپ ایسی جگہ پر رہیں جس سے بیلڈنگ میں یا کمرے کا کچھ کونہ ہے کسی سیبل کے نیچے آپ ہیں تو ایسی جگہ رہیں جہاں پر اوپر کے اگر کوئی چیز گرے تو آپ سکتے ہیں تو یہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جب اس سکتی آتی ہے بھائیہ بھائی سکتی آتی ہے تو جتنے بھی اور سنچار کے مادنوں میں وہ رک جاتے ہیں چاہے وہ موبائل ہو یا ہم جاتے سکتے ہیں ٹیوی ہو یہ سکتے ہیں اور سیدھا آپ کا ساتھی ہوتا ہے کہ آپ کو پاہت اگر ریڈیو ہے تو ریڈیو کو ہمیں ساپنے ساتھ رکھئے کیونکہ ربھی بھی بھائیوہ حصتی ہوگی تو ریڈیو کے جڑیے بھی آپ کو سندیح ملے گا آپ کو جانکاری ملے گی حالانکہ اس بھوکاں کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو کافی دیکھ تک محسوس کیا گیا دور تک محسوس کیا گیا کیونکہ ہندوکس میں جو بھوکاں پاتے ہیں کافی غیرائی پر آتے ہیں اور ان سے نقصان کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ نقصان کی آتھنگا نہیں رہتی ہے کیونکہ اس بھوکاں پر ہم بات کرتے ہیں تو 6.6 مگنیٹیوڈ ہے جس سے سکیل پر اور غیرائی جس کی زیادہ رہی ہے کچھ موڈل کہہ رہے ہیں 1500 کلومیٹر کچھ موڈل کہہ رہے ہیں اس کو 35 کلومیٹر اور کچھ 188 کلومیٹر کی غیرائی بتا رہے ہیں یعنی یہ غیرائی پر آنے والے بھوکمپ ہیں جن کو دور تک محسوس کیا جاتا ہے لیکن بھوکمپ کی تیاری ہمیشہ رکھنی چاہیے